اللہ علیہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہیدر و لوگ اسٹر میں ڈی جی پی آر موجود ہوں یہاں پہ مسرح چھیمہ جی کی پریس کون پریس ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میری ویڈیو کے ساتھ رہیے گا کار کے دوران بھامپ لیا تھا کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا اور فرزند ارجمند نے چٹھی لکھ دی اپنے ابا جان کو کہ آپ ہمیں دس لاکھ تن گندم امپورٹ کرنے کی اجازت اپنی ذہن میں ایک بات ضرور رکھئے کہ یہ جو بھی سبسیڈی کی بات میں کروں گا یا چیمہ صاحب کریں گے یا کوئی بھی پاکستان کا حکمران کرے گا یا کوئی بھی پاکستان کا شہری کرے گا تو ہم اپنے پلے اپنی جیب سے یہ پیسے نہیں دے رہے ہوتے یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پنجاب میں کھانے والے ہیں ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو کہ آگے جا رہا ہوتا تو اب ذرا کلیا ذہن کے اندر رکھئے گندم خردنے وار کریں جتنی تلواریں چلائیں سر تسلیم خم ہم سینے پر بھی کھائیں گے اور آپ کو جواب بھی دیں گے آپ میرے پیارے بھائی اپنے ان غصوں کا انتقام پنجاب کی عوام سے رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی بڑی بدیاں آپ نے پنجاب کے لوگوں کی خریدی ہوئی بائیس سو روپے والی گندم جو کہ سوبے کے ایکس چیکر کو کتنے کی پڑھ رہی ہے تین ہزار کی اس میں آٹھ شو روپےہ ٹیکس کا آٹھ شو روپےہ بینکوں کو انٹریسٹ جاتا ہے آٹھ شو روپےہ ایک من کے پیچھے بینکوں کو حکومت پنجاب کیا دیتی ہے انٹریسٹ دیتی ہے سودھ دیتی ہے یہ پرنسپل نہیں ہے اور وہ جب سودھ جاتا ہے تو آپ اور ہم سب دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سرکار سبسیڈی دے رہی ہے اور آپ اور ہم اس سے بری و ذمہ ہیں کبھی بھی درختوں کے اوپر پیسے نہیں لگتے پیسے ٹیکس سے ہی کٹھے ہوتے ہیں تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں سب ساتھی جو میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں وہ اس کو پکا کر لیں اب اپنی گندم تو ہم نے سمگل کروا دی اور اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ اس دام کے اوپر اچھا وہ جو میں کوتہ نگاہی کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک وزیر آلہ تھے حمزہ صاحب تب تک تو دینی تھی پاسکو کی ڈومیسٹک گندم اب آگئی ہے جی عمران خان صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی حکومت تو یار ہمیں تین مہینہ یہ گھسیٹتے رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو اپنے گندم دینی نہیں ہے فیصلہ آپ نے غلط کیا ہے لوگوں کی خوراک کا مسئلہ ہے کوئی خدا کا خواف کریں سوبے کے پاس اپنی گندم سرپلس تھی کس نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے لوگوں کی دہاڑیاں لگوائیں اور یہ دہاڑی لگانے کی ان کی بہت پرانی پریکٹس ہے روپے پہ ریلیز کر دی اور اگلے دن دو ہزار روپے میں خرید کے گداموں میں رکھ لی سو آپ پہلے یہ آخری دنوں میں یہ اس طرح کی کوئی دہاڑی لگاتے ہیں آپ پہلے پانچ سات رب دا سرب بھی ایک دہاڑی لگاتے ہیں باقاعدہ ٹھیک ہے اب چھاڑھے تین لکٹن آپ کے گندم گداموں میں گندم موجود ہے اکارٹنگ ٹو دا دیش بورڈ آف فیڈل گورنمنٹ فوڈ سیکورٹی پاکستان کا اس کے بطابق اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے لہٰذا اس سے پینک پھیلا ایک ملہب آپ پہلیں کہ ون ٹو تھری کریں نمبر ایک انہیں چار ہزار کا جو انانونس کیا اس سے پراولا ہوا پرائیویٹ گندم مہنگی ہوئی نمبر دو یہ کہ انہوں نے گندم پراپر لیز نہیں کی نمبر تین جو ہے انہیں انانونس کیا کہ پاکستان میں گندم نہیں ہے پندرہ کے بعد ہم نہیں دے سکیں گے پینک پھیلا تو سارے سوبوں میں کی ٹاٹا اور چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اس میں چوکر یہ پرفیکٹ ٹا ہے اس کی کوالیٹی ٹھیک ہے اس کی ہر چیز ٹھیک ہے اس میں یہ جو آپ کہلیں کہ لوگ چکی کا ٹا کیا نام ہے ہاس ٹا سچا ٹا یہ برینڈڈ چیز کو مہنگی کر کے خرید نہیں ہو تو آپ کی مرضی ہے لیکن جو بھی میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ آپ کہلیں کہ بیچارے اپنے پیٹ کاٹ کے مہنگا آٹا پرائیویٹ نہ خیدہ کریں پرفیکٹ آٹا جو ہے وہ فلور میں جا کیا ہے یہ ڈیٹا ہے سٹیڈل گورنمنٹ کا چھے جنوری کا اس کے مطابق جو مرکز نے گندم دینی تھی سوبے کو ترینوے پرسنٹ گندم دے چکا ہے مرکز سوبے کو سندھ کو باقی لوگوں کو مرکز دے رہا ہے پچاس پرسنٹ پچپن پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ باسٹھ پرسنٹ آرمی کو جی بی کو آپ کہلیں کشمیر کو کے پی کو بلوچستان کو مرکز نے یا پاس کو نے جو گندم دی ہے پچاس سے لے کے ساٹھ پرسنٹ صرف سندھ ہے جس کو ترینوے پرسنٹ انہوں نے گندم دے دی اور جس دن انہوں نے انانونس کیا ہے اس دن ان کے پاس تقریباً ساڑھے تین لاکھ ٹان گندم موجود تھی انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس تین لاکھ ٹان گندم پڑھی ہے ٹھیک ہے بجا ان کا پرانا طریقہ واردہ تا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری جو کوٹا لے لیا کوٹا پورا لینے کے بعد باوجودی دمکی دے دی کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے تاکہ گندم زیادہ لے لیں گندم زیادہ لے لیں آج کل جو ملے گی وہ بائیسو یا تئیسو ملے گی اگلے سال اس کا ریٹ زیادہ ہوگا جب میں منسٹری میں تھا جب میں اپنا ایڈوائزر تھا پرائمسٹر کا اس وقت یہ ہوا کہ اپریل میں گندم شو ہو رہی تھی سندھ کے گداموں میں آٹھ ناؤ لاکھ ٹن آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ ناؤ لاکھ ٹن اگلے دن پتہ لگا کہ یہ زیرو ہو گئی ہے اپریل کی ایک ڈیٹھ تھی خاص پتہ نہیں کون سی تھی اس اگلے دن پتہ لگا ساری زیرو ہو گئی ہے انہوں نے ساری ریلیز کی پرانے ریٹ پہ نئے ریٹ پہ دوبارہ اسے پرکیور کر لیا آٹھ لاکھ ٹن پڑی ہے پرانے ریٹ فرض کرو چودہ سو روپے ہے نئے ریٹ دو ہزار جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا پریس کونفرنس مسارت چھیمہ اور جمچے چھیمہ کی آٹے کے متعلق تھی اسی طرح ہم آپ کو ہر اپ ڈیٹ دوں گا میرے چینل کو سسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اپنا قیمتی ٹائم بھی عطا کریے گا